مراجی ہم نے حنوان چالیسہ کی بات کری بجرنگ بان کی بات کری حنوان باہو بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کے پارٹ سے یا اس کو سننے ماتر سے کئی طرح کی بیماریاں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں لیکن اپنی اپنی نشتہ کی باتیں ہیں اور یہ بلکل ست بات ہے کہ کتنے لوگوں کی بیماریاں حنوان باہو سن کر کے دور ہو رہی ہیں میرے جیون میں ہی ایسے بہت سے لوگ مجھے مل گئے جو کہتے ہیں مراجی آپ کا حنوان باہو ہم سنتے 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 ابھی ہم کل پرسو بھی کہیں چانک کے پوری میں تھے دبائی کے وہ لوگ ہیں ان کا سب اپار ہوئی ہیں تو ان کی ماتا جی کو بھی کینسر تھا فورت سٹیج کا اور آئی سیو وغیرہ لاسٹ مطلب ان کو یہ ہو گیا تھا کہ بس اب گئی تو انہوں نے سندرکانٹ پارٹ بک کیا تو جب میں گیا تب انہوں نے بتایا کہ مراجی حنوان باہو سنتے سنتے میری ماتا جی آئی سیو سے باہر آ گئی تنسی داز جی کو جو بھینکر باہو پیڑ ہوئی بھینکر روگ ہوا تب انہوں نے گانا شروع کر آنوان باہو لکھنا شروع کر آنوان باہو اور اس کو ہم نے یوٹیوب پر گایا ہے لگ بگ 35 منٹ میں کہ پتہ نہیں 25 منٹ میں اور سمپوٹ رکھ کے گایا ہے نا سے روگ ہرے سب پیرا راگ بہربی میں گایا ہے گائیں گے ہنوان باہو راگ بہربی نا سے روگ ہرے سب پیرا جپتہ نیرانتر حنومت بیرا تو اس کو میں نے مائز ترے گئے نا سے روگ ہرے سب پیرا جپتہ نیرانتر حنومت بیرا نا سے روگ ہرے سب پیرا جپتہ نیرانتر حنومت بیرا تو پھر ہنوان باہو کش رو گیا بانوسو پڑھن حنومان گئے حنومن حنومان اس طریقے پھاچ لے پا کرنے اس طریقے بڑا عدود ہے حنومت باہو کجھے یاد بھی نہیں ہے بہت ایسے ہی کہوں تو اس میں جب جب بیچ میں سمپوٹ رکھ رکھے گایا نا سے روگ ہرے سب پیرا یہ میرے ایک من میں آیا جب یہ حنومان باہو کی ایک مہیمہ آیا روگوں سے نبرتی ہو جاتی ہے تو کیوں نہ ہم حنومن جی کی اس چوپائی کو رکھ کر کے ہی گئیں اور اس کا بڑا پوزیٹیو گیا ابھی تو کچھ لوگوں نے ہم سے حنومان باہو کے پارٹ کرائے راجستان میں صرف حنومان باہو کا انشتھان اور اور تین حنومان باہو کے پارٹ نا سے روگ ہرے سب پیرا کے ساتھ پھر اس کے ساتھ ہم نے حنومان چالیسہ بھی کیا بجرنگ بان بھی کیا رام ستوتی بھی کی رام نام بھی کیا بہیا اپنی نشتھا اپنی نشتھا بڑے پیڑے اب وہ حنومان باہو سے آئی سیو سے باہر آ گئی کیوں اس کو کوئی دوائی لگ گئی اب یہ میں سم نہیں کہہ سکتا لیکن ان کی نشتہ پرگاڑ ہو گئی ایسی ایک وقتی گلے کا کینسر دوارکہ میں وہ سم آپ تو یہ میں نے پہلے بھی کہیں بولا ایک وقتی کا بلڈ کینسر ٹھیک ہو گیا لیکن جروری نہیں ہے سوامی رام کرشن پر ہم ہم سکو تو کینسر ہو گیا سنسار اس سنسار کی پوجہ راجشورانند رامائنی جی کہتے تھے اس سنسار کی گتی بدیوں پر نہیں ادھکار کسی کا ہے جس کو ہم پرماتمہ کہتے یہ سب کھیل کسی کا ہے کیا ہنمان بہو کے بعد ہنمان اسٹرک کی کیا مہمہ ہے ہنمان اسٹرک سنکٹ موچن کہا جاتا ہے تلسید آج جی نے دیکھو اپنے اپنے ہر وقتی کے پہتر ہیں جیسے ہمارے موبائل میں گیلری بھی ہے ہمارے موبائل میں فوٹو شاپ بھی ہوتا ہے سیو کرنے کا جو کئی چیزی ہوتی ہے ہے ایک ہی موبائل کے اندر ہے ایک ہی طرح کے باکس اب ہنمان جی تلسید آج جی کو تو اور کچھ تھا ہی نہیں کام بارہ گرندھ لکھے تلسید آج جی نے اور پوری جیون مانو لکھتے لکھتے ہی چلا گیا انہیں کرنا کیا تھا چلو جی ہنمان چالیسہ لکھ دیا رامہ این لکھ دی پوری رامچائیت مانس لکھ دی ٹھیک ہے کوٹا والی رامین لکھ دی کرشن گیتا والی لکھ دی اس کے بعد جب سوچا اب کیا کریں بھال سمیں روی بھکشلیو تاو دین او لوگ بھائیو دیارو تائیسو دراز بھائیو جگ کو یہ سنگڑ کاؤس جہت نٹارو دیوانیان کریب انتی تاو چھاڑ دیو روی کشت نیوارو کو نئی جانت ہے جگ میں کپ سنکٹ موچن نام تیہارو یہ بات تو حنمان چالی سامنہ بھی کہی ہے سنکٹ تے حنوما چھڑاوے منکرم وچن دھیان جولاوے پھر کہا نا کون سو سنکٹ مور گریب کو جو تم سو نہیں حنمان جی کو کیا کہا جاتا ہے سنکٹ کاٹنے والے اور یہ یہیں سے آیا سنکٹ موچنشب تلسیداز جی نے ہی تو ان کو رگوپتی راغہو بنا دیا اور وہاں گدی پر بیٹھ گئے تو راجہ رام ہو گئے اہلیا کو تارا تو پتی تپاون ہو گئے پھر سیتہ جی سے بھی وہا ہو گیا تو سیتہ رام ہو گئے تلسیداز جی نے ہی حنمان جی کو ودیعوان گنیتی چاتر کہہ دیا تلسیداز جی نے ہی ان کو کہہ دیا سنکٹ کٹے مٹے سب بیرا جو سمرے سنکٹ تے حنمان چھڑاوے ہم تو ایک بھجن بھی گاتے گا دو پوچھنا کیا ہے جب جب بھی مجھ پہ سنکٹ کا کوئی گھیرا ہوتا ہے تو میرے درواجے پہ حنمان کا پہرا ہوتا ہے یہ آپ کا پہلا پوڈکاست ہے جہاں میں بھجن گا رہوں میرے درواجے پہ حنمان کا پہرا ہوتا ہے اب حرمان جی تعریف کر دی لیکن اس کے بعد ترد جوڑ دیتا ہوں میں بھولو جیسی آرام جے جے حنمان بھولو جیسی آرام جے جے حنمان جب سے میرے گھر میں آئے گھر کے سنکٹ بھاگ رہے ہم تو سوتے گھر کے اندر میرے حنمان جی جاگ رہے گلی گلی کچھے میں ان کا پہرا ہوتا ہے میرے درواجے پہ حنمان کا میرے درواجے پہ نہیں رام دوارے تم رکھوارے ہوتنا گیا بن پیسارے اب کچھ لوگ اس چوپائی کا بڑا غلط عرطور اٹھاتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں مہاراج جی جانتے ہیں رشوت پہلے سے چلی آ رہی ہے ارے بھائی کیوں وہ رہے آپ ہی کہہ رہے ہیں تلسیدہ جی بتا رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں یہ چوپائی میرے گھر کے گیٹ پر لکھی جا میں رہتا ہوں نواز پر دوار پر لکھوار رکھی رام دوارے تم رکھوارے ہوتنا یاگیا بن پیسارے تو لوگ کہتے ہیں اچھا بنا پیسارے ہانواز جی آگیا نہیں کریں گے کہ جاؤ رام دوارے کے دوارے میں ملو لیکن پیسارے کا عرط ہے پرویش پیسارے پرویش ہانواز جی کی آگیا کے بنا رام کے دروار میں پرویش ملنے والا نہیں ہے تو میرے درواجے پہ ہنومان کا پہرا ہوتا ہے ارے بھائی ایسا ہے وشواس ہمارا جہاں جہاں جاؤں گا یہ سب بھجن سندرکان میں کہتا ہوں میں بھون پتر بجرنگ بلی کو وہاں وہاں میں پاؤں گا بولو جائے بجرنگ بلی بولو جائے بجرنگ بلی بولو جائے بجرنگ بلی بولو جائے بجرنگ بلی بھون بھون بہوں سنگنگ بہو بعد بھوچی ملین بھونی نهایم فون operation